وشورات سنگھ بیوار کے راستلہ کے بعد جب پرمپرہ کے مطابق جب وشورات سنگھ سٹی پیلیس میں دھونی درشن کے لیے پہنچے اور تب ہی سے وہاں کا ماحول بدلتا گیا سٹی پیلیس کے دروازے بند ہوئے اور وہاں پتھر باجی ہونے لگی آخر کیا تھا پورا معاملہ اور کیوں گہرایا بیوار دیکھئے یہ خاص ریپورٹ راجستان کا ایک جلاؤ دائپور جسے میوار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جہاں 25 نومبر سوموار کی شام کی پورو راج پریوار میں کافی ہنگامہ ہوا وشورات سنگھ کو میوار کے پورو راج پریوار کا مکھیا نیوک کیا گیا تھا وہیں راج سلک کے بعد گدی پر بیچے اور پگڑی دستور کی رسم پوری کی گئی لیکن بات تب بگڑ گئی جب وشورات سنگھ میوار دھونی درشن کرنے پہنچے تو سٹی پیلیس کے پرابندر نے انہیں پرویش کی انمتی نہیں دی سٹی پیلیس میں اینٹری نہیں دینے پر وہاں موجود سمرتھک بھڑک اٹھے اور بات پتھر باجی تک آ پہنچی محل کے اندر موجود لوگوں نے جوابی کاریواہی کی جس میں تناو اور بڑھنے لگا جس کے بعد موقع پر جم کر بوال ہوا حالاتوں کو نینتر کرنے کے لیے پولیس کو لاتھی چارجت کرنا پڑا دراصل یہ پورا ویوار میوار کے مہرانہ کی روپ میں بی جے پی ویدھائیت وشورات سنگھ میوار کے راجیہ بشیک کے ساتھ شروع ہوا ادھائپور کے راجپریوار کے صدر سے اور پورنوپتان سن مہیندر سنگھ میوار کے ندھن کے بعد ان کے بڑے بیٹے وشورات سنگھ کا راجتلک کیا گیا تھا وشورات سنگھ کو حال ہی میں میوار کے مہرانہ کی روپ میں راجیہ بشیک کیا گیا تھا جس کے بعد یہ ویوار شروع ہوا ویوار کے بعد وشورات سنگھ اور ان کے چچیرے بھائی ڈاکٹر لکشی راج سنگھ میوار کے بیچ تلکھیاں بڑھ گئی مہیندر سنگھ میوار کے بھائی اور لکشی راج سنگھ کے پتا ارون سنگھ میوار نے وشورات سنگھ کی راجتلک پر آپتی جتائی ہے یہی وجہ ہے کہ راجتلک کی پرمپرہ نبھانے سے روکنے کے لیے انہیں سٹی پیلس میں اینٹری نہیں دی گئی ارون سنگھ میوار کی آپتی کے کارل ہی یہ ویوار اتنا بڑا روح لے گیا اوڈاپور کے پور راج گھرانے کی زیادہ تر سمپتی ارون سنگھ میوار کے ادھکار میں ہے انہیں سٹی پیلس اور ایک لنگ جی مندر بھی شامل ہے ارون میوار کا دعویٰ ہے کہ مہیندر سنگھ میوار کو پتا بھاگوت سنگھ نے بے دھخل کر دیا تھا اور ان کی وسیعت کے ایکزیکیوٹر وے خود ہیں وے خود کو مہارانہ میوار چیارٹیبل پرسٹ فاؤنڈیشن اور مندر ایک لنگ جی ٹرسٹ کے چیئرمن بتاتے ہیں این دونوں پرسٹ نے راج تلک کی رسم میں ایک دن پہلے دو آم سوچنائے جاری کر کہا کہ وشورات سنگھ میوار پرسٹ کے صدر سے نہیں ہے ایسے میں سٹی پیلس اور ایک لنگ جی مندر میں سرکشا کی درشتی سے انہادکرت لوگوں کو پرویش نہیں دیا جائے گا فلحال جلا پرشاسن نے ہنگامے کے بیچ کا راستہ نکالنے کے لیے دھونی والی جگہ کو کورک کرنے اور اس پر ریسیور نیوک کرنے کے آبیش جاری کیے ہیں وپکشی ٹرسٹ نے پتھر باچی اور ویوادت اس تھل کو لے کر ستایس نومبر تک جواب بھی مانگا ہے اب سٹی پیلس کے دروازے کھلنے کے بعد آگے کی ستھتی ساف ہو پائے گی ادیپور میں ہنساتمک محول بن گیا ہے اور محول ہنساتمک کیوں ہوا کیونکہ مہندر سنگھ میوارڈ کے ندھن کے بعد میں ویشورا سنگھ میوارڈ کا جب راستلک کیا گیا اس کے بعد میں جب وہ دھونی درشن اور ایک لنگی درشن کے لیے ماتھا ٹیک نے جب سٹی پیلس پہنچے تو سٹی پیلس کے گھیٹ بند پائے گئے اسی سے ناراض ویشورا سنگھ اور ان کے سمرتک ناراض ہو گئے سٹی پیلس کے آگے دھرنا دے کر کے بیٹھ گئے سٹی پیلس سے پتھر باجی ہوئی لیکن ویشورا سنگھ میوارڈ اور ان کے سمرتک وہاں پر ڈٹے رہے رات کو قریب ڈیڑ بجے ویشورا سنگھ میوارڈ بینا دھونی کے درشن کیے ہوئے ہی واپس اپنے گھر کی اور لوٹ گئے لیکن وہ ٹھیس اب بھی ہے اور اب بھی ادیپور میں ویسا ہی ماحول بنا ہوا ہے ہنساتمک ماحول بنا ہوا ہے حالانکہ وہاں کے کلیکٹر اروند پوشوال کا کہنا ہے کہ ابھی اسططیق کابو میں ہے کچھ مددوں پر سہمتی بن گئی ہے لیکن کچھ مددوں پر ابھی سہمتی نہیں بنی ہے ادیپور کے راج پریوار کا یہ ویواد اب سڑکوں پر آؤترا ہے اور پہلی بار ہوا ہے جب کسی راج پریوار اور خاص کر ادیپور راج پریوار کا یہ آمنہ سامنا اور یہ ویواد سڑکوں پر دیکھا گیا کیمرمن ویجے گیری کے ساتھ میں نیہا جوشی سچ پیدھڑک جیپور دولپور کی کنچنپور تھانک شیطر کی سلطانپور گاؤں میں 18 نومبر کو لگن ٹیکہ سمہاروں کے دوران ہاش فائرنگ میں ایک یوک کے کندے میں گولی لگی تھی گولی لگنے سے غائل ہوئے یوک کو علاج کے لیے زلہ اسپتال میں بھڑتی کر آیا گیا تھا وہیں فائرنگ کے آروپی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے گھٹنا کو لے کر کنچنپور تھانا پرہ بھاری نے بتایا کہ 18 نومبر کو ہاش فائرنگ میں گولی لگنے سے یوک نیواسی ٹکت پورا گھائل ہوا تھا آپ کو بتا دے جس نے بتایا تھا کہ وہ اپنے ماتا پتا کے ساتھ بوہ کے لڑکے کے لگن ٹیکہ سمہاروں میں شامل ہونے کے لیے سلطانپور گاؤں پہنچا تھا سمہاروں کے دوران وہدھولے کے پاس کھڑا ہوا تھا اسی دوران اچانک گولی چلنے کی آواز سنائی دی گولی اس کے کندے سے لگی جس کے بعد پریجن اسے اسپتال لے کر پہنچے گھٹنا کے بعد سے ہی پولیس نے معاملے کے آروپی کی تلاش شروع کر دی ہے سمہار پور میں سمبردائے ویشنہ و سماج ساموہیک ویوہا سمیتی گوڑ وار کی اور سے آٹھوہ ساموہیک ویوہا سمہاروں کا آئیوچن ہوا ساموہیک ویوہا سمیلن میں 21 جوڑے ہم سفر بنے پراشین تیر تیستھل نمبیشور مہادیو مندر پریسر میں مہنت مگنی داس مہاراج گوپال دوارہ جیتارن اور مہنت لکشمن داس مہاراج نرسنگ دوارہ سیونتری کی پاون نشرا میں سمہاروں کا شبھارم ہوا ویدی ویدان کے ساتھ یہ شبھارم کیا گیا اس موقع پر 29 یوگلوں نے ویدک منترو چار کے بیچ اگنی کے سمکش ساتھ پھیرے لے کر جیون بھر ساتھ رہنے کا سنکلپ لیا کیگڑی زلے کی سرانہ تھانہ پولیس نے پتنی کے ساتھ مارپیٹ کر ہتھیا کرنے کے ماملے میں فرارپتی کو گرفتار کیا ہے تھانہ دھکاری ویجر مینا نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ کٹاپ نیواسی آروپی پتی شمبو بھیل نے 21 نمبر کو پتنی شانتی دیوی کے ساتھ مارپیٹ کی اور 22 نمبر کو شانتی کو موت کے گھاٹ اتار دیا پتر کی ریپورٹ پر مقدمہ درج کر ایفیسل ٹیم کو موقع پر بلا کر ساکشج اٹھائے گئے ساتھ ہی تکنی کی آدھار پر ٹیم بنا کر فرار چل رہے آروپی پتی کی تلاش کی جا رہی ہے پولیس ٹیم نے آروپی پتی شمبو بھیل کو گرفتار کر لیا ہے نرجیت انٹیٹینمنٹس کی اور سے خمہ گھنی جاپور فیلم فیسٹیول کی دوسرے سیزن کا آیوجن بھون سوروچی کے اندر جاپور میں سمپن ہوا فیسٹیول ارگنائزرز نوین شرما اور مول شری نے بتایا کہ تین دنوں تک چلنے والے اس فیسٹیول میں چالیس سے زیادہ شورٹ فلموں کی سکریننگ ہوئی فلم سکریننگ کے ساتھ ساتھ اس فیسٹیول میں سٹوڈینٹس کے لیے سٹوری ٹیلنگ سیشن بھی رکھا گیا جن میں سٹوری ٹیلر ڈاکٹر اوشا دشورہ اور رنگ مستانے کے دیویانش شیف نانی اور ویویک نے مزیدار انداز میں بچوں کو اپنی کہانیوں سے انگیج کیا وہیں کاسٹنگ ڈائریکٹر سمیر پہاڑیا اور فلم ڈائریکٹر دیپانکر پرکاش نے راجستان میں کاسٹنگ اور فلم میکنگ کے وشہ پر چرچا کی اور اپنے انوبہو شیئر کی دیڑوانہ سے بڑی خبر ہے جن ابالک سے دشکرم کا معاملہ سامنے آیا کچامان ورت کے چتاوہ پولیس کی پوکسو ایکٹ میں کاروائی آپ کو پتا دے گی پولیس نے روپی ہیمنت سین کو گرام گھلی سے گرفتار کیا ہے روپی نابالک پیڈتا کا اپرہن کر لے گیا تھا اپنے ساتھ ناغور اور جوتھپور لے جا کر روپی نے نابالک سے دشکرم کیا تھا راشوی محلہ آئیو کے اور سے بکانیر میں آج پچھو تروہ سمیدھان دیوس منایا گیا اس افسر پر سمیدھان سبھا میں شامل ان پندرہ محلاؤں کے یوگدان کو یاد کیا گیا جنہوں نے بھارت کے سمیدھان منانے میں صحیح کیا کاری کرم کے مکہ آتی تھی راجستان کے راجیپال حریبہو باغرے نے سمیدھان سبھا میں شامل محلاؤں کے یوگدان کو اطلنیہ بتایا راجیپال نے کہا کہ بابا صاحب امیرکر اس سمیدھان کے بارے میں کہا تھا کہ اسے سمبندت لوگ اچھی بھاونہ سے عمل ملائیں گے تو ہی یہ اچھا سمیدھان ثابت ہوگا جنجنوں سے اس وقت کی بڑی خبر بتا دیں کہ آپ کو راجستان پولیس نے ایڈی جی ہاؤسنگ وینیتا تھاکور آج اچانک جنجنوں پہنچی انہوں نے پولیس تھانوں اور آواز کے نرمانہ دین کاریوں کا جائزہ لیتے ہوئے آوازشک دشا نردیش دیئے ایس پی شرط چودری نے بتایا کہ جنجنوں زلے میں سورجگڑ اور ملسی سر تھانے کافی جین شین حالت میں تھے ان تھانوں کے نئے بھون بنانے کا بجٹ سرکار سے ملا تھا جس کے بعد ان تھانوں کا نرمان کارے چالو کر دیا گیا تھا آج ایڈی جی ہاؤسنگ وینیتا تھاکور نے سورجگڑ اور ملسی سر تھانے کے نرمانہ دین کاریوں کو دیکھا اور کاریکاری ایجنسی کی پتنیدھیوں کو آوازشک دشا نردیش دیئے جس کے علاوہ انہوں نے پولیس لائن میں پولیس کرمیوں کے آواز کو لے کر چل رہے کارے کا بھی نرکشن کیا جنجلو کی سلطانہ سے بڑی خبر ہے جہاں مٹانا گاؤں کے کوئے میں ملی ویوہیتہ کا شب آپ کو بتاتے پیر پکش نے لگایا دہج ہتیا کا آروپ گیارہ دن بعد شادی تھی پہلی ورشکان شادی کی گیارہ دن بعد تھی وہیں شادی کی پہلی ورشکان سے پہلے ہی ویوہیتہ کی موت پولیس نے شب کو مورچری میں رکھوایا ہے کل شب کا پوسٹ مارٹم کیا جائے گا جنجلو سے بڑی خبر ہے جہاں زندہ یوہک کے پوسٹ مارٹم کرنے کا ماملہ سامنے آیا ہائی کوٹ کے آدیش پر چکٹ ساوی بھاگ کے ٹیم پہنچی جنجلو بیڈی کے اسپتال میں قریب پانچ گھنٹے چلی ماملے کی جانچ تین چکٹ ساکھ دس نرسنگ کرمی وے انیے اسٹاف سادسیوں کے لیے بیان سی سی ٹی وی فوٹیج بھی ساتھ لے کر گئی تھی جورنرل ڈائریکٹر ڈاکٹر نروتم شرما کے نیترات میں یہ ٹیم آئی تھی چار سادسیوں والی ٹیم میں وشیشگے تھے چکٹ ساکھ وے انیے پرکرن سے جڑے سبھی دستاویج بھی سادسیوں نے لیے ہیں ریپورٹ بنا کر پیش کی جائے گی راستان ہائی پورٹ میں ادھر مانسک وے مندیت پنرواز کے اندر کو لے کر بھی بانگ اٹھ رہی ہے مادپا سمیت انیے سنگٹنوں نے یوبک سے مارپیٹ کا عاروپ لگایا ہے گونی میں بچتروہ سمیدھان دیوست منایا گیا جس کے تحر جنسمپر کارلے میں سنگوشٹی کا آئیوجن ہوا جس میں سوچنا ایوم جنسمپر کارلے میں سباپتی سورو جگروال سمیدھان پردرشنی کا فیتہ کاٹ کر اوڈھ گھاٹن کیا کاریکرم میں مکھیر جلا شکشہ ادھکاری اترکت جلا شکشہ ادھکاری سمیت کئی لوگ موجود رہے ہیں ہنمانگر زلے میں سمیدھان دیوست پر کئی کاریکرم آئوجت ہوئے اس دوران ہنمانگر جنسمپر کارلے میں کاریشالہ آئوجت ہوئی جس میں چطر پردرشنی بھی لگائے گئی کاریشالہ میں زلہ کلیکٹر کانہ رام سہیت ادھکاریوں پترکاروں سہیتکاروں اور ناغری کو نے بھاگ لیا جس میں وقتاؤں نے سمیدھان کو لے کر اپنے بچار رکھے سمیدھان دیوست اور سمیدھان پر سندرب میں جو ویسے پیلو ہے ان کے بارے میں چرچہ کی گئی اور آج کی دن کی مہتہ اور یو اپی ڈی جو سمیدھانی ملیوں اور نوٹے بارے میں پونتا جاگروپ نہیں ہیں ان تک ان باتوں کو بار بار پہنچانے میں کیا بہتر پریاز کر سکتے ہیں ان کو چرچہ کی گئی پڑی اچھی کاریشالہ ہے ہوئی سبھی نے ویچار رکھیے سہیتی کاروں نے پترکاروں میں پریاز رہے گا ہم جو سمیدھان کی کرتا ہوئی ہے سنوے کے اووروڈ سے خبر ہے جہاں ٹاک میں پترکار پر ہوئے جانلیوہ حملے کا ماملہ حملے کو لے کر پوری پردیش کے پترکاروں میں روش ہے آئی ایف ڈوڈو جے اووروڈ بلوک ادھیاکش بھاکچند لالوانی کے نترت میں روش وقت کیا گیا مکہ منتری کے نام ایس ڈی ایم شنکرلال مینا کو گیاپن ساپا گیا راججے میں پترکاروں کی سرکھ ساسونے سے کرنے کی مانگ اٹھائے گئی کٹنا میں دوشی لوگوں کے خلاف کڑی کاروائی کرنے کی مانگ رہے گئے پالی کے سمیرپور میں جوائی مکھے نہر میں پانی کے ساتھ مگرمچ آ گیا وہیں مگرمچ دیکھے جانے کے بعد نہر کو بند کر دیا گیا آپ کو بتا دے کہ ادھر سوچنا کے بعد ریسکیو ٹی موقع پر پہنچی اور حریش میں اکھال بل بنا اور پرکاش والمکی نے کڑی مشکت کے بعد مگرمچ کو پکڑ کر واپس جوائی باند میں چھوڑا وہیں مگرمچ کے ریسکیو کے بعد گرامیڑوں نے راحت کی سامس لیا